بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہیلت ویڈ بیوٹی تو دوستو کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا مارکٹ میں رنگ گورہ کرنے کی بے شمار پروڈکس موجود ہیں کوئی جلدی اثر کر دی ہے تو کوئی دیر سے لیکن سب میں ہی کیمیکلز ہوتے ہیں جو کے جل کے لئے نقصاندے ثابت ہو سکتے ہیں اسی لئے آج میں آپ کو انتہائی آسان سستہ اور مفید ٹوٹکا بتاؤں گی جو کہ آپ کی جل کو گورہ شداب بھی کر دے گا اور اگر آپ اسے مستقل مزاجی سے استعمال کریں گے تو چہرے سے داگ دبے بھی ختم ہو جائیں گے اسے آپ اپنے چہرے کے علاوہ گردن اور ہاتھوں پر بھی لگا سکتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ اس میں کیمیکل والی کوئی بھی چیز شامل نہیں ہوگی ہر کس ان کے جل کے حساب سے یہ بیس رہے گا عید بھی آنے والی ہے تو مہنگی فارمولا کرینز استعمال کرنے کے بجائے آپ نے یہ نیچرل ہوم ریمیڈی یوز کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ مہنگی کرینز کو بھی بھول جائیں گے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ریمیڈی کیسے بنے گی لیکن آپ بھی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیلے کا چھلکا لینا ہے اور اب تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ کو کیلے الگ سے نہیں کھریدنے پڑیں گے کیونکہ افتار پر فروٹس میں کیلے لازمی ہوتے ہیں آپ نے ایک کیلے کا آدھا چھلکا لینا ہے یہ دیکھیں اتنا اب آپ نے اس کے ساتھ لینا ہے دھئی ایک چمچ کے قریب آپ دھئی لیں گے اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے الویرہ جیل آپ چاہیں تو فریش فالا بھی ڈال سکتے ہیں اور ریڈی میٹ بھی دو چمچ آپ نے یہ ڈالنا ہے اب اسے مکسی میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ یہ پیسٹ جیسا بن جائے اچھا دھئی تھوڑا پانی چھوڑے گا تو آپ نے پانی کو الگ کر دینا ہے اور گارہ گارہ پیسٹ لے لینا ہے یہ دیکھیں ہماری اسکن وائٹننگ ریمیڈی تیار ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے اپنے شہرے ہاتھوں اور گردن وغیرہ کو دھو لینا ہے پھر اسے اپنے جل پر لگائیں اور لگا کر چھوڑ دیں پی بیس سے پچیس منٹ بعد دھولیں پہلی ہی بار کے استعمال سے آپ اپنے جل کو چمکتا ہوا دیکھیں گے آپ کے جل گوری ہونا بھی شروع ہو جائے گی اور داگ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ اسے روزانہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسروں تک پہنچ آنا بلکل نہ بھولیں چلیں اب مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ